یہ بقرائید دیکھنا کتنی لوگ ڈنڈی ماریں گے آٹھ آٹھ دن تک بقرائید کا گوشت چلتا آپ تو لائٹ کی مہروانی ہے پندرہ دن چلائیں گے سڑھا سڑھا کے کھاتے ہیں اور دیں گے بھی کن سے جن سے تعلقات ہوتے ہیں جاؤ بھائی بھائی آقل بھائی کے ہاں دیکھا وہ ہمارے سالوں لڑھتے ہیں بندہ قریب نہیں دوننا ہمیں ہمیں رشتے دار دوننے ہمیں معلوم ہے آقل وہ آدمی ہے ہفتے آٹھ دن گوشت آتا ہے تو ہمیں اسے دھونڈ ناک ہے جس کو مہینے میں ایک بار گوشت ملتا ہو اور چار بوٹی پیالی میں رکھ کے نہربانی نہیں کرنی ہے تین تین بوٹی باتھتے پھر رہے ہیں محلے میں اور شرم کر یار تین بوٹی لے کے گیا میں کہتا ہوں دس گھر مت لے کے جا تین گھر لے کے جا لیکن اتنا لے کے چلا جا کہ تیرے اکیلے کے گھر سے گئے ہوئے گوشت سے اس کے پچوں کا پیٹھوں گا نام کرنے کی ضرورت کیا دس گھر گوشت باتا تین گھر باتھو تین تین بوٹی نہیں کم سکم اتنا اتنا دے دیا کرو کہ اس کے گھر کا ایک وقت کا کھانا بن جائے اور کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایک بوٹی نہیں پہنچ پاتی لوگ کہتے ہیں اوہ ان کے ہاں تو فلانے پہنچا دیا ہوگا ان کے ہاں تو فلانے پہنچا دیا ہوگا اور جو کہہ رہا ہے اس کے ہاں فلانے پہنچا دیا ہو نہ فولانا نے پہنچایا نہ ہم نے پہنچایا اس بندے کے گھر بقریت کے دن بھی دال بن رہی یہ بقریت کی قربانیاں کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ اللہ کے نام پہ لٹانے کے لیے نہیں ہے یہ تو اس کا کھرم ہے کھانے کی اجازت دے دی ورنہ اگر کہہ دیتا ایک بوٹی بھی کھانا حرام ہے نا تو لیے لیے گھونتے سر پہ رکھے ہاں نواب بھائی سر پہ لیے گھونتے پھلندے بندے ملتے بقریت کے دن نماز میں کم گلیوں میں زیادہ گھونتے کوئی گوشت لینے والا نہ ملتا یہ تو احسان ہے اس کا کہ اس نے کھانے کا بھی اجازت دی ہے لٹانے کی بھی اجازت دی ہے اگر بقریت کے دن صرف ایک دن کھا لیں گے کون سے بچے فاقے مر جائیں گے اور تیرے گھر کے اندر اگر قربانی کا گوشت آئے تو اپنے بچوں کو فکر نہ کیا کرو اپنی فکر نہ کیا کرو پہلے ان کی فکر کیا کرو کہ خدا کے وہ قوم سے بندے ہیں جن کے گھر مہینے مہینے گوشت نہیں آیا کرتا ہے سال سال بھر جن کے گھر گوشت نہیں آتا ہے اوہ یا اٹھا اپنے گھر سے رب کی رضا کے لیے نیکے نکل جا اور جہاں کجھے ضرورت مند ملے ان کے دسترخان پر لوڑتا چلا جا اوہ خدا کی قسم ادھر خریب راضی ہو جائے گا اوہ دھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا مزاجی علا کے بکرہ لاغا پندرہ ہزار کا تو اببہ کہتا کہ بیٹے ابھی اندر مت بان دیئے ابھی جنمن چنمن اور الویدہ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر پندرہ ہزار کا بکرہ آیا ہے ڈوب پڑے تجھ پہ اور ایسے تیرے بکرے پہ جیسے تو تماشا بنائے پھر رہا ابے تو قربانی کے لیے لیا کہ نمائش بنا کر رکھ دی اور یہ یاد رکھنا نواب بھائی اور جتنے بیٹھے وہ سارے لوگ قربانی کا حصہ کرو تو حصہ دار سے پہلے پوچھ لیو گوشت کی نیت تو نہ ہے کچھ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یار اس لیے قربانی کر رہے ہیں کہ بچے مو نہ دیکھیں اکیلے نے یہ نیت کر لی تو ساتھ کے ساتھ کی قربانی ختم جتنے لوگ قربانی میں شریک ہوں سب کی نیت صرف رضا الہی سنتِ خلیل ہو ابھی زمین پہ نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتنا بڑا سباب ہے قربانی کرنے میں تو قربانی سارے لوگ کریں بہانہ کوئی بندہ نہ کرے تین سو پینسٹھ دن تو چھے چھے سو روکے کے پائے لاکھیں کھاتا رہا اور بقرائیت پہ آکے پیٹ میں درد کر کے پڑھ رہا کہ ایک لاکھ کا قرضہ ہو گیا تُو سال بر ایک لاکھ کا قرضہ لے کے جب چٹوری زبان تو تُو نے کھلا دیئے ہاں سب چاٹ گیا زبان کے ذریعے لاکھوں روپیے اور بقرائیت پہ آکے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ دے تو قربانی ضرور کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فارغ البال خوشحال ہو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو جہاں اپنے نام کا حصہ کرو اپنی بیوی کی طرف سے حصہ کرو ایک حصہ مدینے والے مصطفیٰ کی طرف سے بھی کرتے ہیں اپنے نبی کی طرف سے بھی ایک حصہ کرنا کہ میرے نبی نے امت کی جانب سے حصہ کیا تھا اور خدا کی قسم ان کے نام سے حصہ کر کے دیکھو پھر دیکھو سلام گمبدِ خضرہ سے آنا شروع ہو جائے ایک بندہ ملا کہنے لگا موسی اللہ کے قلیم ہو اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو ایک بات میری بھی کہہ دے بولو بھئی تمہاری بھی کہیں کہاں میرے رف سے ایک بات کہنا جس دن سے پیدا ہوں آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا میرے رف سے کہہ دے جتنی میرے مقدر میں ہو ایک مرتبہ اتار دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا ایک مرتبہ دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں گئے رب سے کہا یا اللہ طرح فانہ بندہ ایسے سے اس نے کہا ہے رب نے فرمایا ٹھیک ہے ایک وقت میں اتار دیا اس کا سارا کھانا اس نے جتنا کھایا گیا کھایا جب باقی بچا اس نے بھوکے تلاش کیے کہا یار یہ بھی اللہ کے بندے ہیں باقی بچا انہیں لٹانا شروع کر دیا انہیں لٹانا شروع کر دیا تو جتنا بچاتا وہ خرچ کیا مثال کے طور پر دس روٹیاں بچی تھی دس خرچ کی اللہ نے پھر سو دے دی پھر سو خرچ کی اللہ نے ہزار دے دی پھر ہزار خرچ کی اللہ نے پھر دس ہزار دے دی دس ہزار خرچ کی پھر لاکھ روٹیاں دے دی ایک دن عدت موسیٰ کا گزر ہوا پوری قوم کی قوم کھا کے جا رہی تھی جاکہ پھر دور پہ پہنچے یا اللہ معاملہ کیا ہے کچھ دن پہلے میں نہیں کہا تو اکھٹی اتار دے اس کی اکھٹی اتاری کہ اس کے دروازے پہ پورا زمانہ کھا رہا ہے رب نے فرمایا موسیٰ ہم نے تو اس کے حصے کی اتار دی تھی لیکن بندہ بڑا چلاک نکلا جو بچی تھی اس نے ہمارے نام پہ سودا کر لیا ہمارے نام پہ وہ لٹا دی جب اس نے ہمارے نام پہ ایک لٹائی ہمارا وعدہ ہے ایک دو کہ ہم تس دیں گے جب اس نے ایک دی ہم نے تس دی جب اس نے تس لٹائی ہم نے سو دی جب سو لٹائی ہم نے آزار دی جیسے جیسے وہ بڑھاتا جاتا ہے ایسے ایسے ہم بھی بڑھاتے جاتے ہیں تو آدمی امیر بننا جانتا ہی نہیں ہاں مہربانی کرو اللہ نے توفیق دیئے ایک کام اور کرنا اللہ اگر دینا تو بچوں کو کھلایا کرو اچھا کھلایا کرو بچوں کو اچھا کھلانا بھی یہ بھی ایک ہی بات ہے لیکن مہربانی کرنا اچھا بنا کر کے اس کی خوشبو اتنی تیز مت کرنا کہ پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہو اس کی ناک تک اس کی خوشبو پہنچے اور بچے اپنے باپ سے گوشت کا سوال پر بیٹھیں اور باپ ان کی ضرورت پوری نہ کر سکے یہ بھی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا اگر آپ کے پڑوس میں اتنا غریب بندہ رہتا ہے کہ جس کی حیثیت گوشت کی نہیں ہے تو مہربانی کرنا مہربانی کرنا اس بندے کے گھر اپنے گھر سے تھوڑا سا پیالی میں گوشت بھیجوا دیا کرو جو بھی اچھی چیز بنے اس غریب کے گھر بھیجوا دیا کرو خدا کی قسم غریب کے بچے کھائیں گے دعا کریں نہ کریں تمہارا دیا ہوا کھانا ان کے حلق سے اترے گا دعا خود بخود دل سے نکل کے اللہ کے عرش پہ جا کے ٹکر آ جائے گا